اسلام علیکم منچن آباد آپ دیکھ رہے ہیں میرا منچن آباد یوٹیوب چینل اور آج ہم موجود ہیں بہت پیارے ہمارے دوست چودری محمد ندیم صاحب کے ڈیرے پر یہ ہمارے صحافی بھائی بھی ہیں منچن آباد کے بہت سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے روزرماؤس صاحب سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے میری مراد بھائی ظہور احمد زوق صاحب سے ہے جو منچن آباد تحصیل کے معروف ناتخواں ہیں اور پورے پنجاب میں یہ جاتے ہیں اور منچن آباد کا یہ پہچان بنتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو آج ان سے ہم پھر گزارش کریں گے کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنا کلام سنائیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کیمرے کو اپریٹ کر رہے ہیں ہمارے سینئر صحافی جناب احمد یار کھوکر صاحب یہاں سے میں اٹھوں گا تو میں خود اپریٹ کروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی چیر پہ آ جائیں تو اس کے ساتھ ہی میں کیمرے پہ جا رہا ہوں اور ظہور احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا منتخیب کردہ کوئی اچھا سا کلام ان کی میں آپ کو آواز کے بتاتا چلوں ان کی آواز میں اللہ رب العزت نے ایک سہر رکھا ہے اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں تو آقا علیہ السلام کی ان سے تعریف اور مدہ سنتے ہیں جی ذور بھائی کیا سنائیں گے آج جی ایک اردو کا کلام ہے وہ میں پیش کروں گا جو انشاءاللہ اس سے پہلے کچھ ربائی عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ باواز بران درد پاک اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ و سل ملکہ یا حبیب اللہ کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کے کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کے عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ کہ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی میں تو عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ عردو کا کلام ہے میں پیش کرتا ہوں آپ سب کے نظر حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہ کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں اور انتائی خبرو شیر میں اور آپ سب کہ میں اسے یقین سے نکلا ہوں حاضر کے لئے میں اسے یقین سے نکلا ہوں حاضر کے لئے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں اور باروز حشر شفاعتے کریں گے چن کر باروز حشر شفاعتے کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور قیامت آئے گی کبے انہیں کوئی علم ہے سرور قیامت آئے گی کبے انہیں کوئی علم ہے سرور کہ ظہور کن کا بلمہ حضور جانتے ہیں زہور کن کا بلمہ حضور جانتے ہیں میں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں ایک اور کلام ہے اردو کا شایر نے اس کے اندر اس کے حقیقی کا رنگ رکھا ہے تو میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں جی بالکل جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے شب وصل ذرا تھم کے چل بچہ رازے نکاب ہے اے شب وصل ذرا تھم کے چل اب چہرہ زیر نکاب ہے وہی آرزو قلیم ہے وہی لنطرانی جواب ہے ماشاءاللہ وہی آرزو قلیم ہے وہی لنطرانی جواب ہے ایسا کیا او نظرے اوٹھا او میں خواد آئے ہیں دور سے او کسی میں قدے میں ملی نہیں جو تیرے نظر میں شراب ہے اوہ کسی میں قدے میں ملی نہیں جو تیرے نظر میں شراب ہے اس پہ گیر ہے کہ تیبان سے مانگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تیبان سے مانگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توہید کی میں ساغل سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے اوہ کسی میں قدے میں ملی نہیں جو تیرے نظر میں شراب ہے اوہ کسی میں قدے میں ملی نہیں جو تیرے نظر میں شراب ہے اور ساکی بھی ہے اور میں بھی ہے اور موسم جاں فضا بھی ہے ساکی بھی ہے اور میں بھی ہے اور موسم جاں فضا بھی ہے کافر ہے جو پیئے نہ ایسی بہار دیکھ کر اوہ کسی میں قدے میں ملی نہیں جو تیرے نظر میں شراب ہے ہے اور شر دیکھئے ان کے وہ لباس خوشبو کو اڑ کے ہے سما گیا میرے قلب میں سبھان اللہ سما گیا میرے قلب میں میرے تن بدن میں ہے گل ستاں میری جان تو مثل غلاب ہے لوگ کہتے ہیں وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں لوگ کہتے ہیں وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی تران دل میں اتر جاتے ہیں وہ لباس خوشبو کو اڑ کے ہے سما گیا میرے قلب میں وہ میرے تن بدن میں ہے گل ستاں میری جان تو مثل غلاب ہے اے شب وصل ذرا تھمکے چل اے بچہرہ زیر نکاب ہے ایک اور اردو کا کلام ہے فرمائشی کلام ہے میں محترم آئی صاحب اور بائی ندین کی نظر کروں گا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کہ آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ مل کے کیوں کہ اللہ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ کی نات ہی شہزاد کا سرما آیا ہے آپ کی نات ہی شہزاد کا سرما آیا ہے کہ اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں مجھ نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں زہور احمد زوق صاحب ہمیں سنا رہے تھے آپ سا کوئی زمانے میں آیا ہی نہیں بہت خوبصورت کلام اب زہور بھئی آپ کی نظر ہے چوزی سب آپ کی نظر ہے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ بھی ملے گا اور ہماری ذرا بھی روح کی تسکین ہو جائے گی نات ہے جی ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینوں میں موجود ہے ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینوں میں موجود ہے سبحان اللہ ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینوں میں موجود ہے سبحان اللہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلِ اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادِ سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جو نبی کے پسینے میں موجود ہے کہ چھوڑنا تیبہ ہم کو گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں چھوڑنا تیبہ ہم کو گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینہ میں موجود ہے جس نے ہم کو کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینوں میں موجود ہے یہ حفظ شریف صاحب کا بڑا معروف کلام ہے وہ میں ان کو بڑا ان کی میں کرتا ہوں پیروائی کرتا ہوں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے ایک کلام اور آپ کی نظر ہے ندیم بھائی خودا کا زکر کرے خودا کا زکر کرے زکرے مستفا نا کرے خودا کا زکر کرے زکرے مستفا نا کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نا کرے درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے شرح جی مدینہ جا کے نکل نانا شہر سے باہر مدینہ جا کے نکل نانا شہر سے باہر خدا نا خواستہ یہ زندگی وفا نا کرے خدا نا خواستہ یہ زندگی وفا نا کرے اسیر جس کو بنائے رکھے مدینے میں تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے لالہ صاحب کی فرمائش ہے پجابی کا کلام ہے گلہ تو کافی نساز ہے تو میں کوشش کرتا ہوں میرے بانی جناب دے دے دار ہن دینے او تڑپ دینے جو آج یاروں او کل دربار ہن دینے او کل دربار ہن دینے سبحان اللہ اور گناہ گاراں غریبان لئی دینے راتے دعا کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ گاراں غریبان لئی او دینے راتے دعا کرنے او انہوں کہندے نے غم خاری تینج غم خار غندے نے اور انتہائی خوبصوش ہے کہ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گردہ کرنے گر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گردہ گر سارا رزا جیار رزا جیار دی ہووے قدو انکار غندے نے کہ رزا جیار دی ہووے قدو انکار غندے نے حسین ابن حسین ابن حسین ابن علی دسیا لٹا کے گردہ گر سارا جیار کہ رزا جیار دی ہووے قدو انکار غندے نے نصیب آوا لے آنوں یار دیندار غندے نے اور مکتہ ہے کہ زہیر او خوف نہیں رکھ دے ہا شرد امتہان نادار زہیر او خوف نہیں رکھ دے ہا شرد امتہان نادار کہ جڑے زہرا دے بچے آن دے او خدمتگار غندے نے جڑے زہرا دے بچے آن دے او خدمتگار غندے نے نصیب آوا لے آنوں یار دے دیدار غندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ زہور احمد زوق صاحب ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں ناز سنا رہے تھے میرا منچنبہ یو ٹیم یو ٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں سسکرائب کریں اور شیئر کریں ہمارا اس پلیٹ فارم سے اپنے چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں ہاتھ ملینے سے اگریز کریں ملنے سے اگریز کریں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور حکومت وقت کے تمام اعلانات احکامات پر عمل کریں اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور جو لوگ اس وقت اس وبا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے میں یہی گزارش کریں خدا کا خوف کریں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی قوم ہونے کا ثبوت دیں تمام پاکستانیوں کو چاہیے حجوم نہ بنیں خدا کے لئے قوم بنیں اسی سے ہم وبائی امراض کا اور آنے والے وقت میں اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں آپ کا میرز بان شیخ غلام اسطح ندیم آپ سے جازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ